اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب محضبین افیاس ایک بار پھر آپ کے ساتھ تشریع کرتے ہیں قصہ قلب بائی رائٹرز ڈیپارٹمنٹ اور یہ دوسری سٹوڑی کا نام ہے بتزاز جسے لکھنے والی لڑکیوں کا نام ہے رائٹرز اسما ملک طیبہ سبا فرہین ابراہیم میں خطاکار ہوں یارب مجھے آتے نہیں انداز عبادت جو تھام لے میرا ہاتھ بستو میری ذات کو اور درکار کیا ہو میں بارس ہوں اور یہاں مجھے ایک بتزاز کے نام سے جانا جاتا ہے میرے گھر والے میرے دوست میرے اسادزہ غرض ہر کوئی مجھے کافر سمجھتا ہے وہ اس لیے کیونکہ میں یونانی دیوتا کی مورتیوں کو بناتا ہوں گل کو پانی گل کو پانی میں ملاتا ہوں گل کو پانی میں ملاتا ہوں پھر ان سے بد بناتا ہوں میں انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہوں لیکن میں انہیں خدا نہیں مانتا کوئی خدا کو خود اپنے ہاتھوں سے کیسے تفلیق کر سکتا ہے مجھے ان مورتیوں سے لگاؤ ہے ایک تھکان بھری ساس جو کمرے کی گھٹن بھری فضا میں زم ہوئی ٹھیک میں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے اتھینہ سے محبت ہو گئی تھی جب میں چھوٹا تھا میں نے اسے پہلی بار دیکھا جب میری عمر سات سال تھی میں نے اس میں کچھ ایسا دیکھا تھا جو مجھے اپنی طرف کھیچ رہا تھا جیسے وہ مجسمہ مجھے بھلا رہا ہو بارس بارس یہ میٹھی آواز میرے کانوں میں آج سے ٹھیک تیرہ سال قبل سنائی دی تھی جس کے بعد جنگ دستکاری اور عملی وجہ کی دیوی جس کی شناخت رومیوں نے منروہ سے کی ہے میرے ہوش و حواس پہ قابض ہونے لگی اور جب میں چودہ برس کا ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اردگرد کے لوگ مجھے عجیب انداز چشم سے دیکھتے ہیں میں نے اتھینہ کو پہلے اپنی کلم سے لکھا تھا ایک خوبصورت نوجوان دیوی جس کا پور پور حسن جمال کی ایک الگ داستان تھی اس کے دلکش ہوت جن پہ نہ ہوشی تھی نہ غم اس کی آنکھیں جن میں خفاظت کی ایک کڑی نظر تھی اس کے ساتھ ہمیشہ موجود ایک ناغ اور اس کی بہادری کی مثال اس کا لباس اس کے ہاتھ جو کسی نازک دوشیزہ سے بلکل نہ تھے میں اس خدر ان کی محبت اور اس کی خوبصورتی کا سیر ہو چکا تھا کہ مجھے اپنا آپ بھی بھولنے لگا جب میں اسے اپنے ہاتھوں سے بناتا اور ساتھ اس سے باتیں کرتا تو وہ ہمیشہ مجھے جواب بھی دیتی تھی وہ مجھے اپنی محبت کے سہر میں ہر پل جکڑتی تھی لیکن جواب جو ان سب میں وحشتناک تھا وہ میرے خواب تھے میں ان میں ایک بھیانک چیز دیکھتا ہوں اور وہ ہر رات مجھے ڈراتی ہے میں اتنا ڈر چکا تھا کہ نیم پاگل معلوم ہوتا تھا لوگوں نے مجھے پھر بس یہی کہا ہاں کافر پہ خدا کی لانت ایسے ہی برستی ہے اور جس دن میری سب سے اچھے دوست نے مجھے یہ بات کہی تو میں رو دیا اور خدا سے کہا کہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں لیکن لوگوں کی یہ باتیں مجھے بھلا دیں گی مگر اے میرے خدا تو مجھے روشنی دکھا چند دن گزرے تھے میں نا امید ہو گیا تھا مجھے لگا خدا بھی مجھے کافر سمجھتا ہے اسی لئے مجھے روشنی نہیں دکھا رہا نچانے کیا تھا کہ میں خدا کا نام اپنی زبان سے لے بھی نہ پاتا جیسے کسی نے قفل لگا دی ہوں پھر ایک رات میں اسی خواب میں ڈر کے اٹھا جب میرے کانوں میں باہر سے آتی ایک آواز داخل ہوئی اور خواب کے خوف کے خوف کوزل کرتی گئی میری رانگٹے کھڑے ہونے لگے اور وہ تھی یہ قرآن تھا میں جانتا تھا میں اس کے معنی بھی جانتا تھا کیونکہ مجھے عرب زبان پہ عبور حاصل تھا اے بنی آدم کیا میں نے تم کو یہ وسیعت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے سب مجھے کافر کہتے تھے خدا مجھے شیطان کی عبادت سے روک رہا تھا میں بری طرح علچا اور پھر میں نے عہد کیا کہ میں جانوں گا کہ شیطان کی عبادت کافر کیسے کرتے ہیں کافر تو بدوں کو پوچھتے ہیں تو کیا بد شیطان ہے یہ سوال مجھے قدیم یونان میں لے آیا تھا میں اس وقت جس مقام پہ موجود ہوں وہ ہے آتھین یونان کا دار الحکومت میں اس وقت این ای تھی ایتھینہ کے مندیر کی روبرو کھڑا ہوں ایتھینہ نائکی کا مندیر ایتھنس کے ایکروپولز پر واقع ایک مندیر ہے جو ایتھینہ اور نائکی دیوی کے لیے مقف ہے تقریباً چار سو بیس قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا یہ مندیر ایکروپولز کا قدیم ترین مکمل طور پر زبردست مندیر ہے یہ ایک ایکروپولز کے جنوب مغربی کونے میں داخلی دروازے کے دائے طرف پروپیلیا پر ایک کھڑی ایک کھڑی گڑ پر نمائی مقام رکھتا ہے یہاں کی ایٹ ایٹ میں ایک ایسا راز ہے جو بہت کچھ بدل سکتا ہے ایتھینہ کے مندیر سے پورا ایتھین دکھائی دیتا ہے یہاں اس پہاڑ پہ جم میں یہاں اس کی روبرو ہوں تو یہ نمکین ہوائے میرے کپڑوں میں ایک جھنبش پیدا کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے وحشتناک چیزوں سے آگا میں مندیر میں داخل ہوا اور اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی آنکھیں موندے وہاں کی آب و ہوا میں موجود کچھ کردری یادے ایک تھنڈے ساز کے ساتھ اندر اتاری نیچے آباد ایتھین اس عورت کو حفاظت کا خدا مانتا ہے میں نے ایک آخری بار ایتھینہ کو دیکھا بہت غور سے مگر اس باروں مجھے اپنے خواب میں آنے والی ڈائن لگی اس کا ناغ مو کھولے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہوتوں پہ خوفناک ہسی تھی آج کوئی خوبصورت آواز نہیں آئی بلکہ ایک پر وحشت پر وحشت ہسی کانوں میں گونجی اس کے ساتھ میں باہر کی جانی بھاگا اور میرے چاروں سمت کی ہواوں میں ایک ہی چیز سنائی دی اے بنی آدم کیا میں نے تم کو یہ وسیعت نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب یہ تو میں جان گیا کہ میں کافر نہیں تھا لیکن میں غلط تھا پھر میں آنکھیں موندے چلاتا گیا جب مجھے عبداللہ ملا جس نے مجھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اور عزا کی داستان سنائی اس کا سہر انگیز جال جس میں عرب کے بدھو پھسے تھے میری طرح عزا بھی ایک دیوی تھی جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اور دیویوں کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا تھا وہ شیطان سے مدد لینے والی ڈائن عورت بن چکی تھی جس کے مجسمہ بنا کر لوگ اسے پوچھتے تھے اور شیطان ان مجسموں میں داخل ہو کر ان لوگوں کو جواب دیتا تھا جیسے مجھے ایتینہ کے مجسمے میں آ کر دیتا تھا اور مجھے آج معلوم ہوا کہ شیطان کیسے انسان سے اپنی عبادت کرواتا ہے یہ اس خدا کی ہی عنایت ہے کہ میں اس حقیقت تک پہنچ سکا میں پہلے بھی اس خدا واحد پر ایمان رکھتا تھا لیکن اب میرا ایمان مزید وقتہ ہو گیا ہے میری وابستگی میرے خالق سے اور زیادہ مضبوط ہو گئی ہے پہلے جو بسازی مجھے مسرد بخشتی تھی اب میں اس سے بیزار ہو گیا ہوں اب مجھے ایتینہ سے محبت نہیں بلکہ بحشت محسوس ہوتی ہے اور اب میں نے یہ جان لیا کہ میں یہ کام مزید نہیں کر سکتا میرا ضمیر مجھے مزید یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو یہ تھی داستان خلق کی سیکنڈ سٹوری بجساز امید کرتی ہو اس سے بھی کافی کو سمجھ آیا ہوگا کہ اللہ نے جسے ہدایت دینی ہے وہ دے کے رہتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے مجھے صحیح راہ دکھائے اللہ اسے ضرور صحیح راہ دکھاتا ہے تو ہمیں بھی اپنے اللہ سے اپنے لئے ہمیشہ صحیح راہ کی طلب کرنی چاہیے ہدایت کی طلب رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور غلط راستے سے ہمیں بچائے آمین تو شروع کرتے ہیں تیسری سٹوری اس کتاب کی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ سٹوری ضرور اچھی لگے گی تو ایک نئے ویڈیو میں ملتے ہیں تیسری سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ